سینیٹر پرویز رشید نے اپنی رہیش کا پر خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئین اور قانون کی پامالی ججز کا میاں نواز شریف کے مقدمے میں دباؤ تسلیم کرنا وزیر داخلہ کا سابق وزیزم کو کلین چٹ دینا اور چیف جیسٹر صاحب پاکستان کا پولیٹیکل انجینرنگ تسلیم کرنے کے بعد اگر میاں نواز شریف کو جیل میں رکھا جاتا ہے تو سیاسی قیادت کی رہائی کے لیے احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا تینوں گوائیاں جو ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ نواز شریف بے گناہ ہیں نواز شریف بے قصور ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو جسمانی طور پر عوام سے دور رکھا جا سکتا ہے لیکن ان کی فکر سوچ اور سیاسی طرز عمل سے عوام کو دور رکھنا ممکن نہیں پاکستان کے سیاست جو ہے وہ کوٹ لکپت جیل کے دروازے کے اندر بند نہیں کی جا سکتی نواز شریف کو اندر بند کیا گیا لیکن نواز شریف کی سیاست پورے ملک میں زندہ ہے اور اپنا کردار ادا کر رہی ہے سینیٹر پرویزرشید نے کہا کہ اس وقت سیاست کا مہور میاں نواز شریف ہے وہ جیل میں رہے یا باہر کچھ فرق نہیں پڑتا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حقیقی ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی جماعتوں اور تمام اداروں کو اپنی اپنی آئینی ذمہ دارییں ادا کرنا ہوگی اگر ہم آئین میں اپنے کردار کے مطابق اپنے فرائز انجام دیتے رہیں گے تو پاکستان ترقی بھی کرے گا پاکستان خوشحال بھی ہوگا ایک سوال پر مسلمیگی رہنمان نے کہا کہ تقریروں سے کشمیریوں کو ریلیف مل سکتا ہوتا تو وہ دہائیوں قبل حق خود ارادیت حاصل کر چکے ہوتے اس لیے کشمیریوں کی ازادی کے لیے قومی یقجیتی اور اتحاد سے عملی اقدامات کی ضرورت ہے ودود مشتاق جیو نیوز موسیقی